جی سٹوڈنٹس اچھا جی ہم نے ابھی جو ہے نا اب جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ اوبجیکٹ میتھڈز پہ ہے دیکھیں لازٹ ٹائم ہم نے پرابرٹیز اوبجیکٹ پرابرٹیز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اوبجیکٹ پرابرٹیز کیا ہیں دو چیزیں ہیں ایک پرابرٹیز ہوتی ہیں ایک میتھڈز ہوتی ہیں پرابرٹیز کا جس طرح سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ فیزیکل اپیرنس فیزیکل بیہیویر آف دا کنٹرول یعنی وہ چیز دیکھنے میں کیسی لگ رہی جسنا کلر ہے اس کی ہائٹ ہے جسنا ویٹھ ہے ٹھیک ہے نا کیپشن ہے اس کا اس کو ہم کہتے ہیں اس کی فیزیکل اپیرنس اور یہ فیزیکل اپیرنس جو ہے وہ کیا ہے پرابرٹیز ٹھیک ہے لیکن جو میتھڈز ہیں نا یہ فیزیکل اپیرنس نہیں ہے بلکہ اس کنٹرول کی ورکنگ ہے مسئلہ ہائڈ ایک میتھڈ ہے یہ نہیں ہے ہائٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جس کا ہم کہتے ہیں ہم اس کے لگ میں ہائٹ ہو جائے ٹھیک ٹھیک نہیں ہے بلکہ اس کا میتھڈ ہے کہ فام واٹ سامنے سے غائب ہو جائے یہ اس کی ورکنگ ہے کلر اس کی پرابرٹی ہے ہائٹ اس کی پرابرٹی ہے لیکن جو میتھڈ ہے یہ اس کنٹرول کی ورکنگ ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں پری ڈیفائنڈ ورکنگ یعنی یہ ایک ایسی ورکنگ ہے جو پہلے سے ہی پری ڈیفائنڈ ہے پہلے سے ڈیفائنڈ شدہ ہے پہلے سے ڈیفائنڈ کی ہوئی ہے ہائٹ اس کے اندر پہلے سے موجود ہے کہ اس نے جب ہم ہائٹ کو اس کو اس میتھڈ کو یوز کریں تو وہ ہائٹ ہو جائیں یہ اس کی پہلی پری ڈیفائنڈ ورکنگ ہے ویجور بیسک کے اندر اس طرح سے شو ایک میتھڈ ہے کہ جب ہم اس پہ کلک کریں فارم پہ تو وہ شو ہو جائے ٹھیک ہے نا یعنی کہ وہ بٹن شو ہو جائے تو ہائٹ اور شو جو ہیں وہ میتھڈز ہیں تو پراپرٹیز اور میتھڈز میں میں نے آپ کو ایک لیٹر بٹ دیفرنس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پراپرٹیز جو ہیں یہ فیزیکل اپیرنس یعنی فیزیکل بیہیویر آف دی کنٹرول ہے جسرا کلر ہے جسرا ہائٹ ہے یہ پراپرٹیز ہیں لیکن اوبجیکٹ جو ہے یہ اس کنٹرول کی ورکنگ ہے یعنی ہائیڈ ہونا ایک ورکنگ ہے شو ہونا ایک ورکنگ ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ایک ہم اس کو میتھڈ کو کہتے ہیں it is a ready made code that performs some action یعنی جب ہم ہائیڈ کو use کرتے ہیں ہائیڈ کو لکھتے ہیں ہائیڈ اس میتھڈ کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو اس کا کوڈ ہے ہائیڈ ہونے کا جو اس سے ریلیٹڈ اس کی statements ہیں وہ آٹومیٹکلی پرفارم ہو جاتی ہیں تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہائیڈ جو ہے یعنی یہ میتھڈ جو ہے یہ ایک ready made code ہے that performs some action یعنی جب ہم اس میتھڈ کو call کرتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں کسی جگہ پہ اس کو use کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس سے ریلیٹڈ جو کہہ لیں کہ جو اس سے ریلیٹڈ instructions ہیں اس سے ریلیٹڈ جو statements ہیں وہ آٹومیٹکلی پرفارم ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جس طرح سے اس کا syntax کیا ہے کہ object name dot method name یعنی object name کیا ہے form1 اور method name کیا ہے hide یعنی dot method name تو یہ object name ہے اور dot method name یعنی یہ اس کا syntax ہے اب property میں میں نے آپ کو بتاعت آگے ہم اگر آپ دیکھیں اس کے بارے میں جو میں نے جب discuss کیا تھا تو میں نے لکھا تھا کہ object name dot property name is equal to value یعنی property کے اندر ہمیں آگے اس کی value دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے نا یعنی جب ہم code window کے اندر اس کو استعمال کر رہے ہیں مثلا command1 dot caption is equal to کہ caption کیا ہو کیا caption ہو اس کی آگے value دینی پڑتی ہے لیکن method میں آگے value دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور ہم نہ value دیتے ہیں simple صرف اس کا method name use کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ready made code ہے ٹھیک ہے نا جس طرح سے یہ دیکھیں یہ visual basic کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں مثلا یہ دیکھیں ایک form ہے اس پہ میں نے ایک button لگایا ہے ٹھیک ہے اب property کے اندر کیا ہے ایک بات ایک تو یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو properties ہیں نا وہ ہم یہ properties window میں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے بھی select کر سکتے ہیں جیسا سے caption ہے مثلا میں اگر caption کو change کرنا تو یہاں سے بھی command1 کو change کر سکتا ہوں okay کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا لیکن دوسرا طریقہ کیا ہے کہ میں اس پہ double click کر کے اس کو code window میں میں اس کی command1.caption is equal to double quotes میں okay اس طرح سے بھی میں کر سکتا ہوں یہ کہ ہے control name اور یہ کہ ہے property name is equal to value کہ میں اس کی caption کیا کرنا چاہتا ہوں okay کرنا چاہتا ہوں اب میں اس پہ جب run کروں گا اس کو تو ابھی اس کی caption change نہیں ہوئی کیونکہ میں نے code window میں use کی running time میں یہ میں property use کر رہا ہوں تو جب میں اس پہ click کروں گا تو okay ہو جائے گا یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ properties اور methods میں فرق یہ بتایا کہ properties جو ہیں یہ physical appearance ہے physical behavior ہے اور کسی بھی control کی جسرا color ہے جسرا height ہے جسرا weight ہے جسرا caption ہے یہ properties ہیں ٹھیک ہے نا لیکن method جو ہیں یہ اس کی working ہے کسی بھی control کی یعنی hide ہونا ایک working ہے show ہو ایک working ہے ٹھیک ہے دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ property کی ہے جو syntax ہے وہ یہ ہے کہ properties کو ہم properties window میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جس کو design time property کہتے ہیں last time میں نے آپ کو discuss کیا تھا اور property کو ہم code window کے اندر dot کر کے بھی استعمال کر سکتے جس کو run time property کہتے یعنی design time بھی design time بھی use کر سکتے ہیں اور run time بھی لیکن method وہ صرف run time میں use کر سکتے یعنی dot لگا کے اس کو properties window کے اندر یا کوئی اور list ہمارے پاس نہیں ہے جہاں سے method کو استعمال کر سکتے ہیں صرف یہاں سے dot لگا سکتے ہیں ہائیڈ لکھوں گا اس کو یہاں پہ properties window سے میں اس کو select نہیں کر سکتا یعنی دوسرا میں نے آپ کو فرق بتایا کہ properties کو ہم properties window میں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور dot کر کے بھی استعمال کر سکتے تیسری چیز میں کر method use کر رہا ہوں تو میں اب یہ دیکھیں میں اس کو method کو استعمال کرنا لگ ہوں میں caption command one dot hide command one dot hide یا میں اس کو ایک اور یہاں پہ لگ دیتا ہوں form one dot یہ دیکھیں dot میں نے use کیا نا تو یہ methods کا icon ہے وہ آپ کو پتا چل جائے یہ دیکھیں یہ hide آ رہا اس کو میں use کر رہا ہوں لیکن آگے اس کی value کو نہیں دوں گا کیونکہ یہ method کی value نہیں ہوتی simple hide ہے تو hide show ہے تو show ہے میں نے کی ہے کہ میں ڈاٹ کر کے یعنی یہ control name ہے dot method name ہے ٹھیک ہے نا لیکن میں نے آگے اس کی value نہیں دی اس کا syntax میں آگے value نہیں ہوتی اس کا کیا مذہر میں نے کہ جب میں اس button پر klik کروں تو form one جو ہے وہ hide ہو جائے جس میں اس کو run کروں گا تو آپ دیکھیں جب میں اس پر klik کی ہے تو form one جو وہ سامنے سے غائب ہو گیا یہ ایک method ہے تو properties اور methods میں یہ main difference ہے یہ 3-4 differences ہیں جو ہم next slide میں discuss کریں گے میں اس کو سلائیڈ پہ آتے ہیں کہ یہ جو method ہے یہ کسی بھی control کی predefined working ہے اور جب ہم کسی method کو call کرتے ہیں تو اس سے related جو اس کی statements ہوتی ہیں یا instructions ہوتی ہیں وہ automatically perform ہو جاتی ہیں اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ready made code ہے that performs some action اور اس syntax میں نے آپ کو بتایا que object name dot method name یعنی اس کو properties window میں سے select نہیں کر سکتے صرف dot کر کے code window میں ہی اس کو method کو استعمال کر سکتے ہیں code window میں تو اس کی nu ہوتی اس کی example کے form one dot hide یہ method ہے آگے دیکھیں اس کا difference ہے properties اور method میں یہ ایک امپورٹنٹ topic ہے یہ اکثر آجاتا ہے what is the difference between properties and methods تو properties اور methods میں 3-4 points جو میں بتائے بھی ہیں اس کو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پہلا point یہ ہے کہ properties جو ہیں attributes ہیں یعنی attributes یا اس کی characteristics ہیں control کی جیگر methods جو ہیں جیسی characteristics خصوصیات ہیں جیسی color وغیرہ خصوصیات ہیں اور methods جو ہیں یہ working ہے control کی جیسی hide working ہے show ہو ایک working ہے دوسری جو اس کا دوسرا point یہ ہے کہ ہم property کو جب ہم use کرتے ہیں تو value assign کرتے آگے سے caption ہے آگے ہم اس کو value دیتے لیکن method میں ہم کوئی value assign نہیں کرتے کیونکہ hide ہے تو simple hide working ہے اس میں value نہیں show ہوگی تیسرا point یہ کسی object کا layout ہے layout کا physical appearance ہے دیکھنے میں چیز کیسے لگ notes کہلاتے ہیں لیکن یہ method جو ہے جو کہ simple کوئی action perform کر رہے یعنی جب ہم hide کو لکھ رہے ہیں جو hide کر کے تو اس کا کام ہے کہ وہ hide ہو جاتا ہے اگر ہم show لکھ رہے ہیں تو اس کا کام ہے شو ہو جانا یعنی ready made code ہے جو کوئی ونڈو میں ہی dot کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن method کو design time یعنی properties window میں سے استعمال نہیں کر سکتے صرف ونڈو میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے تو اس لئے وہ کہتا property کو design time بھی use کیا جا سکتا ہے لیکن methods کو صرف run time use کیا سکتا design event اور event procedure یہ event کیا ہے اور event procedure کیا ہے یہ دو چھوٹی چھوٹی definition ہیں event کے جو ہے نا وہ کیا ہے یعنی کسی چیز کی اکر ہونے کو کچھ ہونے کو happen ہونے کو ہم event کہتے ہیں جس طرح سے ہم click کرتے ہیں تو یہ event ہے کوئی key press کرتے ہیں تو یہ event ہے اس لیے اس کی definition یہ ہو سکتی ہے کہ occurrence of something یعنی کسی چیز کے اکر ہونے کو ہم event کہتے ہیں جس طرح mouse ہے جب ہم click کرتے تو یہ event ہے اور جو code یا جو statement ہم کسی event سے related ہم لکھتے ہیں اس کو ہم event procedure یا event handler کہتے ہیں جس طرح سے میں آپ کو یہ بتانے لگوں جس طرح سے میں نے آپ کو یہ لکھ ہے یعنی یہ اس پہ میں نے اس کے button کے click event پہ میں نے کیا لکھ ہے form one dot hide یا میں اس کو change کر رہا ہوں میں لکھتا ہوں جی command one dot caption is equal to first اب دیکھیں اس میں click جو ہے اس میں command one control کا نام ہے click اس کا event ہے اور یہ جو میں کوڈ ہے جو میں private sub اور end sub کے درمیان میں لکھ رہا ہوں جو اس click event سے related ہے جب میں button پہ click کروں تو اس کی caption ہوتا ہے اور جو کوڈ یا جو سٹیٹمنٹس ہم اس ایونٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور فرسٹ پرائیویٹ ساب اور اینڈ ساب کے درمیان میں لکھ رہے ہیں اس کو ہم ایونٹ پروسیجر کہتے ہیں یا ایونٹ ہیڈلر کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں یہ جو چھوٹی چھوٹی دیفنیشن سی کہ ایونٹ کیا ہے اور ایونٹ پروسیجر کیا ہے نیکسٹ جو ہے نا وہ اب ٹاپک ہے پروپرٹیز آف فارم اوبجیکٹ جو ہے یہ نیکسٹ ٹاپک ہے پہلے آپ اس کو آج اس کو ریوائز کر لیں اور جو ہے اچھی طرح تو نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ پروپرٹیز اور بک سے بھی آپ نے جو ٹاپک میں نے کروائے ہیں اس کو آپ میں اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے تو کال انشاءاللہ ہم فارم پروپرٹیز اور فارم اوبجیکٹ جو ہے نا اس کے حوالے سے نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم نے ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اوکی تینکیو ویرمیچ